سانیہ سائیوال سی ٹی ڈی کی فرانزک لیبارٹری کو دھوکہ دینے کی کوشش ذرائع کے مطابق اہلکاروں کے زیر استعمال اسلحہ اور پولس موبائل بدل کر دی گئی دی گئی پولس موبائل کو کھڑی کر کے گولیوں کا نشانہ بنا کر فائرنگ کا تبادلہ بتایا گیا زیشان کی گاڑی کو ایک سے ڈیڑھ فوٹ کے فاصلے سے نشانہ بنایا گیا جائے وہ کوہ سے سو کے قریب گولیوں کے خال بھی ملے جبکہ فوٹو گروم ایکٹری ٹیسٹ کا نتیجہ بھی نہ آ سکا سانیہ سائیوال کی دوسری انکوائری ریپورٹ تکمیل کے آخری مراحل میں ریپورٹ میں خلیل اس کی بیوی اور بیٹی کا قتل میس ہینڈلنگ خرار زیشان سے مطالق جی آئی ٹی نے وزید شواہدی کٹھے کر لیے جائے آئی ٹی جالد ریپورٹ وزیراعلا کو پیش کرے گی ذرائع پنجاب حکومت کے مقتول خلیل کے بچوں کی کفالت کے لیے اقدامات اہل خانوں کو صحت کی سہولیات بھی مفت فراہم کرنے کا فیصلہ بچوں کو بہتری شکولوں میں داخل کرایا جائے گا سانہ مارڈل ٹاؤن کیس کی تحقیقات میں تیزی پولیس افسران کی طالبی کا سلسلہ شروع سابق آئی جی پنجاب مشتاق سکھیرا کو اٹھارہ فروری کو طلب کر لیا ایس پی ہیڈ کوارٹر اقرار حسین ایس پی صادر اویس ملک ڈی ایس پی مارڈل ٹاؤن زلفکار بٹ کا بیان بھی ریکارڈ شہباز شریف کی طلبی کے لیے جائے آئی ٹی کا سپیکر قومی اسمبلی کو خط لکھنے کا فیصلہ میرا ہے حق کی شہیدو لگانے آگ جو آئے تھے آشیانے کو وہ شہلے اپنے لہو سے بجھا دیئے تم نے سانے ہی چیرنگ کراوس کو دو سال بیٹ گئے لاہور نیوز کا بہادر سفوتوں کو سلام ڈی آئی جی سید احمد مبین شہید آج بھی دلوں میں زندہ ایس ایس بی ظاہر محمود گوندل کی قربانی بھی ناقابل فراموش ساتھ شہید پولیس اہلکاروں کو بھی خیراج عقیدت سانے ہی چیرنگ کراوس واقعہ اپنے پیچھے کچھ تلخ یادیں چھوڑ گیا جس کو کبھی نہیں بھولایا جا سکتا شہدہ کو یاد کرنے کے لیے آج شہر بر میں تقاریب کا انعقاد ہوگا یادگار شہدہ کی چادر کے ساتھ ساتھ شمیں بھی روشن کی جائیں گے تبدیلی سرکار سادگی کے دعوے دار کفائد شعاری کے معاملات گول صوبائی وزراء کے نخرے سرکاری رہشگاہیں بھی ناپسند پرانی ٹائلیں کیچن پرانے واش رومز استعمال کرنے سے انکار تزین و عرائش کا مطالبہ وزیر اعلیٰ کے حکم پر مزید دو کروڑ ستر لاکھ روپے کا بوجھ وزیر اعمال نے تو نیا چولہ گیزر اور تولیہ لٹکانے کا سٹینڈ بھی مانگ لیا سرکاری رہشگاہیں پرابحالت میں ملیں یہ بڑا سکینڈل ہے فیغاز الاسن سوہان نے گھروں کی تزین و عرائش کا ملبابی سابقہ حکومت پر ڈال دیا نون لیگ کھلاڑیوں پر بازی لے گئے پنجاب اسمبلی کی پہلی چھائی مہ کی کارکردگی تحریک انصاف کی پنجاب حکومت پارلیمانی اعتبار سے ہر لحاظ سے پیچھے حکومت قائمہ کمیٹیوں سمیت کسی پارلیمانی کمیٹی کو حتم شکل دینے میں ناکام تبدیلی سرکار کی مجبوری یا ضرورت پارلیمانی سیکرٹریوں کی تقروری میں تبدیلی خیال احمد کا تقرور واپس مزید دو پارلیمانی سیکرٹری تائینات تعداد 38 ہو گئی پنجاب کابینہ میں 36 وزراء پانچ مشیر اور تین معاونے خصوصی شامل اگیاد صادق کے حکومت پر تنقید کے نشتر خودکشی حرام ہے نیازی صاحب خود آئی ایم ایف کے پاس گئے عمران خان کو فائنانس ٹیم پر اعتبار نہیں تھا جو خود کرزہ لینے پہنچے لوگ کہتے ہیں بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ کا ذکر کرتے ہیں میں کہتا ہوں تبدیلی آگئی اگیاد صادق کی اپنے حلقے کے دورے پر میڈیا سے گفتگو وزیر اطلاعات عبدالعلم خان کے دفاق کے لیے میدان میں آگئے فیاض الحسن سوہان کہتے ہیں کیس بے بنیاد ہیں ضرور ہو کر واپس آئیں گے علیم خان نے سولہ چیرمین ساتھ ملا کر بہترین کام کیا ہے شادی ہالز کو تالے دلہا کو پڑ گئے لالے شاپنگ مکمل کارڈ بٹ گئے بارات کہاں جائے نئی ٹینشن کامرشل پلازوں اور عمارتوں کے بعد اب شادی ہالز کے باری میٹرو پلیٹون اور انٹی کرپشن کی مسترکہ کارروائیاں شالی مار اور عزیز بٹی ٹاؤن میں چوبیس شادی ہالز سربا مہر کر دیئے لڈی اے نے بھی کمر کس لی غیر قانونی میریج ہالز کی فیرس نے تیار ایک سو انسٹھ ہالز کو چیک کرنے کا پلان شہریوں کی دوہائی پر انتظامیہ کا تین تین دھنٹے شادی ہالز کھولنے پر غور شادی ہالز مالکان کو کاغذہ سمیت بلا لیا آئیس اس میں سے سب سے زیادہ ڈرگ چل رہی ہے وہ آئیس ہے ہر جگہ سے نام مجھے اس کا آتا ہے اور ان چیزوں کو میں ڈی سی صاحبہ سے آج یہ بھی ریکویسٹ کی ہے کہ جو پانچ سو گز پہ کھوکے ہیں وہ لاگ پاس ہوا بھائی سو ہم نے 500 یاس پہ کھوکے بند کروانے ہی کروانے ہیں تعلیم عام نہیں منشیات آمیں وزیر تعلیم نے نیا پنڈورا باکس کھول دیا ڈاکٹر مراد راز کہتے ہیں لاہور کے سکولوں میں آئیس نشہ ہو رہا ہے پنجاب بھر کے سکولوں میں نشہ استعمال ہو رہا ہے طلبہ کے بلڈ سمیت دیگر ٹیسٹ کروائیں گے کنسلٹرن ڈرگ ایڈوائزری کانسل ظلف کارشاہ کہتے ہیں تعلیمی اداروں میں نشہ کا رجحان بڑھ رہا ہے ایک بچہ نسوار لاتا ہے سب میں بانٹ دیتا ہے منشیات کے خاتمے کے لیے اساتذہ کی بھی تربیت کرنا ہوگی تبدیلی سرکار مہنگائی بس مہنگائی کرنے والے اب شیکنجے میں آئیں گے وزیراعلا پنجاب نے ٹاسک فوس قائم کر دی نوٹیفکیشن جاری کمیٹی میں وزراء سیکریٹریز پولیس سپیشل برانچ کے عالی حکام بھی شامل مشیر وزیراعلا محمد اکرم چودری ٹاسک فورس کی چیرمن مقرر ٹاسک فورس کو مہنگائی کے تداروں کے لیے انتظامی اقدامات کرنے کا بھی اختیار ہوگا لیسکو کی نائحلی سے پردہ اٹھ گیا ناکس حفاظتی انتظامات سے حادثات میں لیسکو کا پہلا نمبر لیسکو کے 131 ملازمین اور پچپنام شہری زندگی کی بازی ہار گئے نیپرا نے سات سالہ ریپورٹ مرتب کر لی شہر کی خوبصورتی کے نام پر خزانے کو کروڑوں کا ٹیقہ پی ایچے میں پیٹرل فنڈز کی خود بود کا انکشاف ناکمائی انٹی کرپشن حرکت میں آ گیا آرٹی کلچر آتھارٹی کے ہیڈ آفیس جلانی پارک پر چھاپا انٹی کرپشن نے پیٹرل کے لیے جاری ہونے والی لاگ بک بھی کبزے میں لے لی پنجاب ٹیکس بک بورٹ کی سنگین غفلت کتابوں کی چھپائی میں تاخیر طلبہ کا مستقبل داؤ پر لگا دیا تعلیمی سال کی آغاز میں تاخیر کتابیں پرنٹ نہ ہونے پر تعلیمی سال یاکم اپریل سے شروع ہوگا رما سال بچوں کو چوبیس لاکھ کتابیں درکار پنجاب ٹیکس بک بورڈ نے صرف پندرہ لاکھ کتابیں چھپیں سٹیٹ لائف کارپوریشن تباہی کے دہانے پر حکومت کا سٹیٹ لائف کے سیلز آفری سرکاو دا ختم کرنے کا فیصلہ کارپوریشن کے سینکڑوں ملازمین حکومتی فیصلے کے خلاف سرکوں پر آگئے ورکر یونین کی زونل آفیس سے پنجاب اسمبلی تک ریلی لاہور پریس کلپ کے باہر بھی مظاہرہ شادی سے پہلے تھیلیسیمیا ٹیس ضروری ہے لڑکے اور لڑکی کا تھیلیسیمیا ٹیس لازمی قرار دینے کا بل پاس کرائیں گے پاکستان میں سو میں سے تیس افراد میں تھیلیسیمیا مرض کی تشخیص ہوتی ہے صبحی وزیر سے ہر ڈاکٹر یاسمین راشد کا تھیلیسیمیا کی تشخیص سے مطالق آگاہی سیمینار سے خطاب چائل لیبر کو مانیٹر کرنا بہت مشکل کام ہے حکومت کے لیے ہر گھر کی تلاشی لینا ممکن نہیں لوگ کام کرنے والے بچوں کو گھروں میں رکھتے ہیں ہائی کورٹ بار میں کم سن گھریل و ملازمین پر تشہدود کے موضوع پر سیمینار چیر پرسن چائل پروٹیکشن بیورو سارا احمد کا خطاب الحمراہ میں سانچا پنجاب کی عنوان سے میوزک گالا صبحی وزیر طلعت و ثقافت فیاضر حسن شہان کی بطور مہمانیں خصوصی شرکت بھارتی فنکار وریندر ویر سنگھ اور میگا کی شاندار پرفارمس عارف لوہار کے بیٹوں نے تقریب کو چار چاند لگا دی اور معروف شاعر فیض احمد فیض کی ایک سو آٹھویں سالگیرہ فیض احمد فیض غالب اور اقبال کے بعد اردو کے سب سے عظیم شاعر ہیں فیض احمد فیض انجمن ترقی پسند مصنفین تحریک کے فال رکن اور ایک ممتاز اشتراقیت پسند تھے آج شہر بر میں تقریبات کا اناقاد ہوگا فیض احمد فیض کو ان کے خدمات کے اطراف میں نگار ایوارز لینن امر اینا نشانی قیال جیسے اعزازہ سے بھی نوازہ دیا